میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں وہ دلدل سے نکال دیکھے لئے دلدل سے نکال دیکھے لئے ہم لوگوں نے کہا نہیں ہمیں سامنے آنا ہوگا آٹھ مارچ دوہزار بیس سے ہی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ہر طبقے کے پاس پہنچے مجھے معلوم ہے ہم سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں نے یہ کوشش کی بدقسمتی سے ان کی کوشش محدود تھی کہ وہ اپنی سرکار کے لئے ووٹ لے لیں یا اپنی جماعت کے لئے ووٹ لے لیں میں اپنی قوام کو آجاب کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں علتہ بخاری اور اپنی پارٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں سینیور ایکسپلائٹ کریں ووٹ کے نام پہ اور ان ووٹوں پہ پھر اپنے محل کھانے تعمیر کریں یہ دوسری بات ہے ان پارٹیوں نے وہ محل کھانے نوجوانوں کے کھون سے بنائیں اس میں ہمارے نوجوان بچے اور بچوں کا کھون تھا یہاں تاکہ ہمارے نوجوانوں کی بینائیاں تک چھینی گئی بہرحال وہ کل تھا اللہ کہہے کہ کل ہمارے بچوں کو وہ فیر نہ دیکھنا پڑے میں جیسے بار بار کہتا ہوں آج بھی کوئنگا میں پھر آج اپیل کرتا ہوں ہر طبقے سے ہر لمحے فکر سے آئیے یہ کسی کھاندان کی کوئی جماعت نہیں ہے یہ جمو کشمیر کے لوگوں کی اپنی جماعت ہے آئیے جو ہمیں لگتا ہے ہمارے لوگوں کے لئے اچھا ہے ہم خدمت کریں آگے چلیں اور خود سے وہ راستہ متعین کریں جو ہماری نوجوان نسل کے لئے اچھا ہو جس میں ہر ایک کی سیف کی شیکیورٹی اور حزت ہو مجھے معلوم ہے کوئی چیزیں جب ہم کہتے ہیں سچ کروا ہوتا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بہتر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہے ہمیں گاؤں بھی سب ہندوستان نے دیئے لیکن برابہ بھی انہی کے پاس ہیں اور جتنا جتنا اس میں اس جماعت میں آئے گی اتنا مجھے لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم اپنے مسائل کا حل نئی دلی کی سرکات سے اپنے روم کے فائلے کے لئے جماعت کی سینئر قائدین کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو وقتاً فوقتاً مجھے رائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کیسے ہمیں جو ہی ہے ہمارا سفر ہے کوئی آسان سفر نہیں میں آپ پریس واروں بات بتا دوں کسی آسان راستے پہ ہم نہیں چل رہے ہیں یہ کانٹوں برا سفر ہے جس پہ ہم روز گزرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کردار کشی کتنی کی جاتی ہے ہمارے دوست ازواب کے ساتھ کیا باتیں کی جاتی ہیں لیکن ہم پریشانت اس لئے نہیں ہوتے کہ وہ سیاسی سودا گر ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ سودا گروں کے بنا کچھنے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی زمینیں کھسک رہی ہیں کیوں سچ کا بول بولہ بولہ ہو رہا ہے اور جوٹ کو تو برحال اللہ نے پہلے دن سے کہا ہے روزہ وال سے کہ جوٹ کرنے کامیاب نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے سچ کی کامیاب ہی ہوگی آج آپ نے اس پر کاروان میں ان نوجوانوں کو دیکھا جو ڈاپٹر طالد مجید کے ساتھ ہے انشاءاللہ یہ کاروان جاری رہے گا میں آج پھر سب ہم کو دعوت دیتا ہوں آئیے اور اس کاروان میں ہاتھ بٹائیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی تعلیفوں کا اضافہ کریں شکریہ بہت بہت کہاں جوائن کے ہیں مجھے خوشی ہے کہ جو ہم وقت تک بہت دعوت دیسے رہے ہیں اس دعوت کو قبول کرتے ہیں آج یہ روگائے ہیں اور آگے بھی یہ آپ دیکھیں گے یہ جو ایمیز ہوتی رہے ہیں سر کیا یہ جماعت اسلامی سے رکون تھے یہ جمع کشمی کے واسی ہیں میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے میرے لئے نہ کوئی جماعت اسلامی ہے نہ کوئی کانگریس ہے نہ کوئی پیڈی پی ہے نہ نیشنل کانپرنس ہے نہ ہوتی ہے جو چار چیزوں میں یقین رکھتا ہو جو دہشت کردی میں یقین نہ رکھتا ہو جو ملک کے آئین پہ یقین رکھتا ہو جو درگز پہ یقین نہ رکھتا ہو جو جمع کشمیر کی ترقی پہ یقین رکھتا ہو وہ ویلکم ہے یہاں اور یہ اسی کتنے لوگ آنے والی دنوں میں اللہ کے بازل سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ چلتا ہی رہے یہ جوائننگ کا سلسلہ جب تک ہر آخری جمع کشمیر کا باشندہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ میں سر ریسنٹلی ایک پریس کنفرنس بلائی گئی اپنی پارٹی میٹنگ جو تھی اس میں بتایا گیا کی ہم دستاری کو یہاں پر پروٹسٹ کریں گے لیکن بڑے لیڈرز وہاں پر ایپسنٹ رہے ہیں کیا کہیں گے سر اس کے لئے خیر یہ آج مجھے نہیں لگتا ہے ایسی تقریبوں میں ان سوالوں کا کوئی جواب ملنا چاہے اور انہوں نے اپنا جواب خود ہی دیا وہ کس کے لئے محلی صاحب آپ سرکاری جماعتیں ہیں اس پر کہیں گے خیر ورکتن کو جواب دے گا فاروق صاحب کو مانو میں آلتا بخاری کون ہے